ویلکم ٹو مائی چینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران بھائیو آج کا کمنٹ اسیت سرکار یہ بہت کمنٹ ہے جتنے گھما فیرا کو کمنٹ کرو گے میں اسی کمنٹ کے اوپر ویڈیو بنا دوں لِنک جو ہے وہی بات آप کے فرنٹ You Talk پکڑتے ہیں کبوتروں کے پر کاٹتے ہیں اس لئے تاکہ میں نے بڑی مشکل سے تھا پکڑا بھاگنا جائے پر کاٹ دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں تھاگے سے تاکہ بھاگنا جائے کیونکہ دہاڑی چاہیے ہوتی ہیں ہمیں مزدوری کرنا ہے تو کوئی جانا نہیں بیجنس ہوتا نہیں ان کا خود کا اپنا کوئی زیادہ در چھتوں پر دنڈے لے کے بیٹھتے ہیں کالے کالے پی ہوتے رہتے ہیں سارا دن آج میں نے دو پکڑے ایک پکڑے کیچے سے آج میں نے تین کے پر کاٹ دیئے ایسے لوگوں نے شوک بیکار کر رکھا ہے اور پر یہی لوگ زیادہ تر کاٹا کرتے ہیں یہاں اس کا پکڑا تو پر کاٹ دیئے اس کا پکڑا تو کاٹ دیئے وہ اسی لئے کاٹتے ہیں تاکہ وہ بھاگنا جائے ٹھیک ہے بیجنس کرنا ہوتا ہے ان کا بہت بڑا کاروار آ رہی ہے پکڑ کر بیچنے کا بہت بڑا کاروار ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیچے چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو کبوتروں کے پر بھائیو سمجھ مانگیوں کا کیوں کاٹے جاتے ہیں تاکہ بھاگنا جائے اگر آپ اپنے گھر بھی لہ رہے ہونا جوڑ لگانا ہے یا اس کو رکھنا ہے کہ میو اچھا لگ رہا ہے تو بھی پر کاٹ دیئے جاتے ہیں اور کوئی ریزن ہے جس کا بھی پکڑوگے جیادہ تر بندے پر اسی لئے کاٹ دیں تاکہ یہ اڑے نہ پر کاٹنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اڑے نہ اب وہ بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا کبوتر ہو جو بھی پکڑا گیا چڑی مار کے ہاتھ میں کٹ دیئے پر کیونکہ اب یہ بھاگے گا نہیں تو مین مقصد یہی ہوتا ہے کبوتر پکڑ کر پر کاٹنے کا کیے بھاگے گا ٹھیک ہے بھائی سرکار بھائی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کبوتر کے پر کیوں کاٹتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے بھائی محنت کی جاتی ہے سارا سارا دن دیاری خراب ہوتی ہے کہیں وہ دہاڑی اور مزدوری خراب نہ ہو جائے اس لئے پر کاٹ دیے جاتے ہیں یا دھاگے سے باندھ دیے جاتے ہیں کیونکہ مزدوری قائم رہے بھی اور زیادہ تر ہمارے بھائی جو شوک کرتے ہیں وہ کہیں سے اگر اچھے جوڑے لاتے ہیں تو مجبوری میں مجبوری میں حقیقت اگر نسل بنانی ہے تو ان کے پر وہ کاٹ کر رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ بھاگ نہ جائے پیسے برباد نہ ہو جائے خرید کے لائے ہوں اچھی نسل ہے کوئی دوسرے کی چھت پہ نہ چلی جائے اس لئے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھوا گیا سرکار بھائی غلط تو نہیں کہا کچھ ٹھیک ہے بھائیو تو یہ ویڈی کیسے لگی؟ ضرورت کومنٹ بھی بتانا ہے بھائیو